پروگرام حالاتِ حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت پرہ سلام ناظرین بڑی اہم موضوع بہت ہی خطرناک حالات اور جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا سو سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں پاکستان میں، وفاق میں اور پجاب میں دونوں کی پولیس اس وقت شباز گل کو لے جانے کی زدکار رہی ہے بھی جو تازہ صورتیار لوگی کوشش کرے گے وہ بھی آپ کو بتائیں مگر جو حالات بنے ہوئے پاکستان میں وہ کس طرف جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور الیکشن جو پچیس ستمبر کو ہونے ہیں وہ کونسی گیم ڈالی جانے والی ہے کیا ہونے والا ہے کیا وہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے کس طرف حالات آپ کو لے کے جا رہے ہیں یا پاکستان کو اس پر بھی بات چیت کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ گوھر کریں کہ اگر پی ٹی آئی پجاب میں یہ سیٹیں نہ جیتی تو کیا ہوتا یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اگر پی ٹی آئی سیٹیں نہ جیتی تو جو اس کی لیڈرشپ کے ساتھ حال کرنا تھا اور ان کی پوری ٹیم نے اس کا اندازہ آپ اس کیس سے بھی لگا سکتے ہیں جو شباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک دفعہ جو رمان لیا جاتا ہے ختم ہو جائے پھر اسے جیل بہی دیا جائے تو دوبارہ اس کا رمان نہیں لیا جاتا ہے میرے علم میں تو نہیں شاید کوئی قانوندان بندہ یہ سمجھ سکے لیکن یہ وہی پلاننگ ہے جس کا میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں جن لوگوں کو یہ ٹارگر دیا گیا ہے وہ اسے کس طرح استعمال کریں گے ان کو کھلی چھوٹی بھی ملی گیا یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں اور اگر یہ پیجاب میں سیٹیں نہ جیتے تو جتنے یہ بندے تھے ان کو انہوں نے پکڑ لینا تھا اسد عمر تھا یا فواد چوزری تھا یا دوسرے تھے اچھا ایک چیز دین میں رکھیں ان پر پھر تشدد بھی کرنا تھا ابھی بھی میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ اسلام بہت کی طرف نہ جائیں اور پوشی کرے کہ عمران خان بھی پیجاب میں یا جو بھی اس کا خیبر پختون خان علاقہ ہے وہاں پہ رہے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے حالات ٹھیک ابھی اتنے رام سے نہیں ہونے یہ آپ سمجھ لیں کہ حالات یہ ٹھیک کرنے کے لئے خراب نہیں کیے جائے یہ حالات اور مزید خراب کیے جائیں گے اتنے خراب کر دی جائیں گے کہ یا تو ملک خانہ جنگی کی طرح چلے جائے گا یا یہ لوگ ان کی جو دہشت انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اس سے خموشی کے ساتھ گزر بسر کرنی شروع کر دیں گے نہ دیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آکے یہاں پہ آج خواہی آسا نے بیان دیا کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں یا جو سچ بولتے ہیں سیدھی بات ہے اس میں ٹھیک ہے جس طرح میں نے صبح پروگرام بتایا تھا کہ اگر کوئی اور ملک کے لوگ اس میں شامل ہیں تو ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم نے خود ان کو موقع دیا یہ جس دن سے پجاب میں الیکشن ہا رہے ہیں اس دن سے یہ زیادہ خطرناک اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کو بدا چل گیا ہے کہ ہمارے پرلے اب کچھ نہیں ہے اور آج میہ لطیف نے جو بیان دیا کہ اس میں عمران خان بھی گرفتار کریں گے فلان کو بھی گرفتار کریں گے فلان کو بھی گرفتار کریں گے تو اداروں کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہے میہ لطیف کو بدا لگ گیا نون لکھ کو سب کو بدا چل گیا اس میں کوئی سیاسی جنگ اس وقت نہیں چل رہی پاکستان میں یہ اس وقت جو ہے وہ ذاتی جنگ چل رہی ہے ایک دوسرے کے خلاب بیانات کی جنگ ہے گرفتاریوں کی جنگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی پیچھٹنے کے لیے تیار نہیں ہے آجا کے تمام حلقے یہی کہہ رہے ہیں جو پی ٹی ای کی طرف سے ہے کہ جراب فوج سے مارے تلقہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری طرف ہماری پاک فوج جو بھی ان کے ترجمان آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تلقہ نہیں ہے عجیب ہی صورتیال ہے کہ بندہ اب کس کس کی بات کا یقین کرے سب کو بتا ہے کہ ہماری فوج کے بغیر ملک نہیں چل سکتا عرصہ دراز سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ فوج کے بغیر نہیں چل رہے ہیں مارشاللہ بھی لگے ایسا کچھ لگا اور ہر وہ کام بھی کیا گیا پاکستان میں لوگوں کو کوڑے بھی مارے گئے تشدد بھی کیا گیا بے گناہ لوگوں کو مار بھی دیا گیا بے گناہ لوگ غائب بھی کر دیا جاتے ہیں بہت نہیں کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے اب اگر شباز گل کی بات کر لے بارہا دفعہ میں نے بتایا ہے ایک تلیم یافتہ آدمی اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف ہے کہ عمران خان تک پہنچنا ہے کوئی بھی وہ ایسا بیان دیتے جس کی ویسے پھر ہم نے عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالی کروائے کون رہا ہے؟ سب کا علم میں کہ سب کی نظر نہ سناولہ پہ جا رہی ہے نہ شباز شریف پہ جا رہی ہے نہ کسی نماز شریف سے بہت جا رہی ہے نظرداری پہ جا رہی ہے جہاں سے آرڈر آئے ہیں سب کی نظر وہی سے جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا جنا آپ ان کو ذرا مزا چکھائیں یہ ہماری طرف سے آپ کو کھلی چھٹی ہے اور اس کھلی چھٹی کا فائدہ ذال ہے کہ آپ کو کہہ دے کہ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے تو پلیس آلے بھی شیئر ہو گئے پلیس آلے کو ظاہر اوپر سے حکم آیا جہاں سے میں آپ بتا رہا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کبھی کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا ہمارا عشیوارت آپ کے ساتھ ہے تو وہ پلیس آلے آپ جس طرح مرضی تشدے ان کی طرح سشباز گل مر بھی جائے تو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تشدد کرے بیمار ہے جو بھی ایک تلیم یافتہ مندہ اس کے لیے یہی بڑی میرا ہر پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس کو جس طرح وہ کھینچتے پھر نہیں ہاتھ کڑی لگا کے دالتوں میں یہ بھی ایک میرے خیال میں عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اب جو میں بات آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے والا ہوں وہ آپ لکھ لیئے گا کہ وہ بات شاید میرا خیال ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ سو فیصد درست ہو سکتی ہے وہ بات یہی ہے کہ آپ کے علم میں یہ ہے کہ آٹھ جگہ سے عمران خان کے کاغذات کاغذ جو ہیں وہ منظور کر لیئے گئے فیصلہ بہت سے ایجیکٹ کر دیئے گئے یہاں سے ایک کاغذ ایجیکٹ کرنے کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ پبلک کا کیا رد عمل ہے یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہوا اور ہو سکتا بات ہے منظور ہو جائے مگر جو گیم یہ ڈالنے والے ہیں وہ اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکے آپ اس جگہ پہ پہنچ نہیں سکتے آپ دیکھنے میڈیا پہ جا کے آپ کو کہیں سے بھی یہ باتیں پتھانی چلیں گی آپ سوشل میڈیا پہ بھی چلیں جائیں وہاں بہت بہت بڑے لوگ جو ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں وہ بیٹھ کے تفسریں کافی عرصہ سے کر رہے ہیں کہ اب انتخابات کا لان ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن جو میں نے آپ کو چار ماہ پہلے بات کہی تھی ابھی تک میرے حال اسی طرح ہی حالات چل رہے ہیں اسی طرف ہی سب کچھ چل رہے ہیں اب یہ جو گیم ڈالنے والے ہیں اس سے گیم کا جو طریقہ واردہ تنہوں لڑنا ہے کہ عمران خان کے اوپر مبندی لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے مگر یہ الیکشن جو پچیس ستمبر کو زمنی الیکشن ہونے ہیں میرا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے اس کے لیے کچھ ایسی طریقہ واردہ ڈھونڈا جائے گا جو آپ کی علم میں بھی نہیں ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کون سا ایک ایسی بہت بڑی گیم پڑھنے والی ہے جس سے پجاب میں بھی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ نہر کر جائیں گے اور پوری ٹیم ہی جو پی ٹی آئی کی ہے جو پارٹی اسے نہر قرار دیئے گا اور انتخابات جو ہیں پھر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا اس میں یہ لوگ عصہ نہیں لے سکیں گے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ تو عصہ لے سکے گی ظاہر جب پی ٹی آئی یا عمران خان ہے اس کے نائلی کے آرڈر آ جائیں گے تو یہ کریں گے یہ اینڈ پہ آکے ابھی نہیں کریں گے وہ سکتا ہے کوئی چند دن بعد یہ کاروائی کریں لیکن زمنی الیکشن سے پہلے یہ پتہ یہ کھیلا جائے گا اور اس کے بعد پھر ملک میں تفان آئے گا اور وہ ایسا تفان آئے گا کہ یہ رکے گا نہیں اس وقت یہ دبل مائنڈڈ ہے جتنے بھی لوگ جو مافی یا قبضہ گروپ ہے یہ اس وقت دبل مائنڈڈ ہے کہ اگر یہ ہم نے گیم ڈالی فیصلہ نہیں کر پا لیں یہ کہ میرا خیال ہے کہ یہ کریں گے فیصلہ ان کو کوئی نہ ملک سے محبت ہے نہ ان کو کوئی یہ چیز کا اندازہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گی جلا اگرہ ہوگا کوئی توڑ پھول ہوگی ان کے کون سے باپ کے پیسے لگے ہو یہ کون سے اپنے باپ کے پیسے خرچ کر رہے بہا تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ان کو کوئی دو چار سو پانچ سو بندہ اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو ان کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا تو یہ ایک پلیننگ جو ہے اس وقت کام ہو رہا یہ میں نے آپ کو ایسی بات بتا دی ہے کہ کسی چینل نے ابھی تک اس طرح توجہ نہیں آپ کی گئی ہوگی یا کسی چینل کی نہیں لیکن نائن برزرز ٹی وی کی جو نظر ہے بڑی دور تک ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ اتنا بڑا یہ اس وقت تماشا پاکستان میں کھڑا ہوگا آج جیسے فیصلہ باد میں کاغذرز جو ہے ریجیکٹ ہوئے تو وہاں پہ کچھ لوگ سڑکوں پہ آئے یا الیکشن کمیشن کے باہر آئے لیکن اس میں تیزی آئے گی یا کیا ہوگا یہ بھی چیک کیا یا یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا کیا رد مرل ہے لوگ کیا کہتے ہیں آٹھ جگہ سے ہم نے سٹ کی ایک جگہ سے ریجیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کوانین بھی سیم الیکشن کمیشن بھی سیم ہر چیز سیم تو آپ خود اس چیز کا اتناہ لگا لیں کہ انہوں نے کہا جناب کچھ ایسی چیزیں پیش نہیں کی گئی جو ان کی جائدات ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے جناب یہ پیش نہیں کریں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ آپ کو جو میں نے باتیں بتائیں آپ نے ذرا یاد بھی رکھنی آپ کو علم بھی لیں کہ واقعی ہم نے ٹھیک بتایا تو یہ الیکشن 25 ستمبر حالہ بھی دیکھیں گے لیکن میرا خیال ہے کس سے پہلے کوئی رگوی چاند چڑھے گا اب دیکھتے ہیں وہ کیا چاند چڑھتا ہے جلے رہے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ